موسیقی 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 بس پہلے رکھمانی رہیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ I hope آپ لوگ ٹھیک ہوں گے Allah کا شکر ہے ہم لوگ بھی بلکل ٹھیک ہیں and welcome back to my channel تو یہ جی سعکرہ کا ٹائم ہے دکی بندس آرہ آٹ سے نو بچ رہے تھے اور میں نے بلکل مورننگ کی ٹائم ہی جو ہے نا VLOG سٹیار کر دیا تھا کیمہ چود تھا وہ میں نے سٹ کر دیا تھا اور بس میں یہاں پہ شوٹنگ کار رہی تو کلپس لے رہی تھی بڑا مجھے مزدہ آرہا تھا ایسے بھی سبح سبح ناشتہ شیئر کر دوں تو ایسے ہی عجیب سے ہی فیلنگ ہوتی اور بہت ہی جو ہے نا آپ کا دے پروڈکٹیو ساونڈ کرتے آپ کو تو خیر یہاں پر یورپ دے تھا جس کی ورہ سے آف تھا بچے بس گھر پہ تھے اور ہزبن بھی آفیس لی گھر پہ تھے تو ہم لوگ مل کے ہی ناشتہ بغیرہ بنا رہے تھے اور اسی طرح ہوتا ہے میں بسکلی آپ لوگوں سے شیئر کرنے والی ہوں لیمن زیسٹ مٹن ہانڈی بہت ہی مزے کی ایزی پیزی اور کوئی ریسپی ہے اتنی جھٹ پر تیار ہو جاتی ہے اور یہ کہ جب آپ اپنے بچوں کو کھیلائیں گے اپنے ہزبن کو یا اپنے گھر والوں کو تو ان کو تو بہت ہی زیادہ مزے آنے والے کیونکہ اس میں نہ انیونز دلتے ہیں نہ ٹومیٹوز ڈلتے ہیں سیمپل کرٹ سے بنتی ہے آگے جاکے میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی سیکنڈلی مجھے آپ لوگوں کو بہت زیادہ تینکفل ہوں میں دل سے کیونکہ آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا لائک کیا میری ویڈیوز کو شیئر کیا لاسٹو ویڈیوز میری تھوڑی سی مطلب انہوں کی اچھا ان کے اوپر فیڈبیک آیا ہے آپ لوگ کے کچھ قویشنز ہیں جن کے میں آنسرز بیس بلوگ میں کرنے والی ہوں اور تینکیو سو مچ جن لوگوں نے مجھے جوائن کیا میری یوٹیوب چینل کو کیونکہ آپ لوگوں کے جوائنگ سے آپ لوگوں کے سبسکرائبن سے آپ لوگوں کے لائک سے ایون کومنٹ سے ہم لوگوں کو فیڈبیک ملتا ہے اور مجھے بھی چار سے پانچ پہنے ہی 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 ہیں ویڈیوز میرے بھی میرے بھی 300 سمتنگ سبسکرائبر ہیں اور ام ہوپنگ انشاءاللہ تالہ تو ای نید یار ہیلپ ان دس جارنی اینیوز یہاں پر اپنے کچھن میں آگری تھی میں نے تھوڑا سا ایک کڑائی میں ڈالا تھا اس کے بعد میں للا سندر کا پیسٹ ڈالا تھا ہلکا سبینے جو ہے گوش کو بھونا تھا میں یہاں پر لیم کڑائی بنائی ہے کیونکہ یہاں پر ملتا ہی موسی لیم ہے اور بیف ہم نگیں کھاتے تو اس ڈیش پی جیسے ہی لیم جو ہے اپنا کلر تھوڑا سا چینج کرتا ہے آپ لوگوں اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے دہی آپ نے دہی اپنی اکورڈنگلی ایٹ کرنا ہے انلاکہ آپ کو کتنی گریوی چاہیے اس کے حساب سے اس کے بعد آپ نے سارے بیسک مسائلے ڈالیں میں نے لال مش تھوڑی سی کم دالی تھی ویسے بھی میں اپنے کھانوں میں لال مش کے استعمال تھوڑا کمی کرتی ہوں کیونکہ بچوں نے کھانا ہوتا ہے اور پھر ایک ہی ٹائم پر کھانا بنتا ہے تو اس میں پھر اگر لاش میر زیادہ ہو تو بچے پھر نہیں کھاتے اس ٹائم میں آگئی تھی اپنے لاؤنچ میں کیونکہ گھر کے کام جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتے اور کبھی بھی ختم نہیں ہوتے مطلب ماشاءاللہ اتنی برکت ہوتی ہے روز کے روز آپ سفائی کرتے ہو اور آرموز ڈیلی ہی آپ کو وہ ساری چیزوں کو جو ہے نا سارٹ آؤٹ کرنا پڑتا ہے اینیویز میں آپ کو یہ کیک کی ریسی پی دکھائی تھی لیمن زیسٹ کی یہ بھی بہت زیادہ مزے کا بنا تھا ہم نے اس کی ریسی پی ٹائی کی تھی ایکشلی میری ایک فرینڈ کی بردے تھی تو یہ کیک مجھے اس کے لئے بنا کے لے کے جانا تھا اور اس کی ریسی پی اگر آپ کہیں گے تو میں انسی اللہ تعالی نیکس ویلوگ میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی میں نے اپنے ہزبن سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ بچوں کو پارک میں لے جائیں کم از کم مجھے ایک گھنٹہ دے دیں تاکہ میں وہ سارے کام کرلوں اسے گھنٹے میں کیونکہ بچوں کی موجودی میں پھر وہ کام جو ہے لانگر آپ کو چاہیے ہوتا ہے دو سے تین گھنٹے تو ویسے ہی لگ جاتے اور کہاں جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ادھر آپ نے ایک کام نپٹایا وہاں پہ دوسرا کام آپ کے لئے ریڈی رہتا ہے تو خیر this is life اور یہ تو ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ برکت بھی سے ہوتی ہے برکت یہ کہ وہ تھوڑا سو پانک می موٹ کریئیٹ ہوتا کہ یار ابھی آپ کچن ساف کر کے وہ ابھی لاؤن ساف کیا تھا اور اب آپ کو دوبارہ سے دونوں چیزوں کو جو ہے نا سارٹ آٹ کرنے کچن کے کاموں کے ساتھ جتی دیم میں کڑائی بن رہی تھی لائک گوشت گلرہ تھا ساتھ ساتھ میں نے لیپٹا ہون کیا اور میں نے سوچا کہ پہلے تو کوئی ڈراما دیکھ لیا جائے پھر میں نے سوچا کہ نہیں مجھے آپ کے کومنٹس کی آنسر کرنے ہیں اور کافی زیادہ مجھ سے لوگوں نے بہت سے باتیں پوچھی ہیں جس کو مجھے ریپلائے کرنا ہے تو چلے جی آ جاتے ہیں ان باتوں کی طرف کیونکہ ہم لوگ لیکسنبرگ سے ریلیٹیڈ ہی بات کر رہے ہیں تو وہی ٹاپک لائک کنٹینیو ہے ابھی کچھ لوگوں نے میرے سے ورک پرمیٹ کے بارے میں پوچھا تھا تو ورک پرمیٹ کے بارے میں میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہوں گے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ٹرنڈنگ پہ یہ ٹاپک چل رہا ہے کہ لیکسنبرگ میں سات دنوں کے اندر اندر ویزاز مل رہے ہیں اور آپ کو ورک پرمیٹ بھی دیا جا رہا ہے جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب غلط ہیں تو بی آنرس مطلب یہ سب کے سب آپ کو سکرام کر رہے ہیں آپ سے غلط بیانی کر رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے جو پرپر اور ایک پروفیشنل پلاتفرم ہوتا ہے وہ ہے لینگڈین آپ لوگ لینگڈین کے تھو کنیکشن آپ نے انکریز کرتے ہو بڑھاتے ہو کنیکٹ کرتے ہو لوگوں سے اپنی ریلیون فیل کی لوگوں سے اور جب آپ ان کو کنیکٹ کرتے ہو تو آپ میسیج بھی ان کو کرتے ہو اور ایک بہت پروفیشنل میسیج آپ ان کو سند کرتے ہو اپنی سکلز اپنی ایکسپرٹیز کے بارے میں آپ ان کو باتاتے ہو ایک فرمال بے میں یہ نہیں کیوتا ہوتا کہ آپ ان کو کال کرنے لگ جو یہ کہ آپ ہلو ہائی کے بات فٹا فٹی مطلب کچھ اور ڈیفرن سا میسیج کرو آپ نے سمپل ٹو دہ پوائنٹ اپنا ریلیون فیلڈ کے اکورنگلی ان کو بتانا ہے آپ نے سکلز کو بتانا ہے آپ نی کبیلیٹیز کو بتانا ہے آپ کون سی سبجیکٹ میں کون سی کون سی کون سی ڈگری ہے وہ سار آپ نے ان کو بتانا ہے اور اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ریکروٹرز کو approach کرتے ہو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اور اگر آپ کو کئی فرم یا کئی organization لیکسنبرگ کے اندر بیسٹ کرتی ہے وہ آپ کو کانٹیک کرتی ہے تو وہ آپ کو ورک پرمیت دیتی ہے کوئی چاہتے ہیں تو زیادہ سے گوگل کیا کر چیزوں کو یوٹیوب پر دیکھا کریں اوثنتک جو لوگ information پروائید کر رہے ہیں یہ بہت بہت بڑا یہاں پر آج کل سکیم چل رہا ہے سپیشلی جو لوگ کلیم کریں کہ سات دینوں کے اندر آپ کو ویزا دے دیں گے ایسا کچھ پی نیئے آپ ویزا ویزا ورک پرمیٹ سی صورت مل سکتا ہے جب آپ کو یہاں کی کئی فرم خود آپ کو بتائے کہ ہم آپ کو ویزا آفر کر رہے ہیں ورک ویزا ہمیشہ ورک کی فرم ملتا ہے اگر آپ یہاں پر کوئی جاوب کرتے ہیں تب ہی آپ ورک ویزا ملے گا ویزا 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 کلک پیٹ کے بنیاد پر یا بیسیس پر آپ لوگوں کو فول بنایا جاتا ہے کچھ بھی ہوتا لوگوں کو صرف اپنے ویوز چاہی ہوتے ہیں ان کو آپ کے ویل بینگ سے کیا لگے ملتاب 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 آپ کو بہت سنسیر مشورہ دے ہی ہوں کسی 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 دیکھا دے کے بلکور اس کو اندر تون فورونا کر لیا کریں اپنی تھوڑی سٹیڈی بھی کیا کیجئے اپنا work like homework کرنا بہت زیادہ important ہے second visit visa ہوتا ہے اس کے لئے بھی آپ کے bank statement چاہیے ہوتی ہے پھر بہت سے formality ہوتے ہیں اور سے documents ہوتے ہیں جو آپ لوگ کو required ہوتے ہیں third لیکسنبرگ میں پاکستان کی کوئی بیلجیم میں پاکستان کی بیسی ہے جو کہ پاکستان کو ریپرسین کرتی اور وہاں سے ہی آپ لوگ کو ویزا ایشو ہوتے ہیں ویزی ویزا جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ایک لینثی پروسیجر ہے بہت ہی کوئی جن کے پاس بینک 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 بھرے ہوئے ہیں وہی مطلب لیکن اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ کو لینثی پروسیجر سے گزرنا پڑتا ہے اچھا میں سوشری تھی اپنے ہزبن سے بی بہت سے لوگ مجھے سا کوششن کر رہے ہیں تو مجھے پروپر گائیڈ کریں تو میں نے کچھ انسے بھی مشورہ لیا کیونکہ یہ بہت بڑا ریسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے مورا ریسپونسیبیلیٹی آپ کے اوپر ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی کو میسیج کنوی کر دیو کسی کو ایڈوائیز سججیشن دے رہے ہو تو فیکس کے اوپر بیس کرتی اور ای بیلیف انہی ویڈیوز کی بیس پہ دنکی لگاتے ہیں انہی ٹائم ہوتا اور آپ کے انہی جب تک اس کے اندر پٹ ان نہیں کرتے تو آپ کو ریزلٹ نہیں ملتے تو اللہ اللہ ہم لوگ کے لئے بہت 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 زیروری ہے بلوگ پیس بلوگ پیس 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 چینج کرنے سے ایک اچھا سا ایمپیکٹ پڑتا ہے آپ کو بہت اچھا رکھتا ہے ساتھ ساتھ میں اپنی یہ ساف کیا یہ بہت گندی ہو رہی دیکھتے ہیں تو اٹلیز گرین لی ساتھ ساتھ دیکھیں اور بہت اچھی سی ایک یونیک سی اور بہت ایک پردکٹیف ہوبی ہے پلانٹ کی کیر کرنا اس کو لک آفٹر کرنا اور اس کو دیکھ بال کرنا بہت اچھا لگتا ہے پتہ نہیں یہ ریسنل ٹی مجھے شوق مرے اندر دیویلپ ہوئے اور ایم سو فار لونگ ایت بہی مچ تو خیر چیزوں کو میں جانے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھتی رہتی ہوں اور تھوڑا بہت چینجز کرنے سے مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ لائف میں بھی چینج جایا ہے کیونکہ منوٹنس روٹین ہوتی ہے کوششن تو بلکل بھی نہیں کیا جات سکتا یہ اسی طرح کوششن ہم لوگ اپنے پیرنٹ سے بھی کرتے تھے کہ ماما بتائیں کہ آپ کو زیادہ میں اچھی لگتی ہوں یا بھائی اچھا لگتا ہے یا اببو سے پوچھتے تو ایسا کچھ نہیں ہے سب پیرنٹس جو ہیں ان کی لائک ان کا کوئی نیبل سکتے ساتھ ساتھ میں نے ان پیس کو سموک دے دیا تھا تھوڑا سا جس کی وانے اس کا فلیور اور انہانس گرم گرم تلو والے نان کے ساتھ کھائیں کلچوں کے ساتھ کھائیں پاکستان میں مل جات ہیں ازیلی اوویلی بہت مزید آپ کو بہت سمپل سی ریسیپی تھی آپ لوگ نے دیکھا ہے میں نے کچھ بھی نہیں ایڈ کیا سمپل میں نے اس کے لیسی پیسٹ ایڈ ایڈ دہی ایڈ بہت مزید اس کی کریمی تک سی جو گریوی بنی تھی لیمان تیسٹ ایڈ تیسٹ ایڈ ایڈ تیسٹ اور ہی انہانس کر دیا کیونکہ بہت مزید بہت بہت سیمپل اور بیسی ریسیپی بنایتی اس کو ضرور بکرائی پہ بنایئے گا ایڈ مجھے اپنے سیجیشن لییتی کچھ مجھے ریکمین کریں کہ میں کس طرح کی ویڈیوز بنایوں آپ کو ڈیلی روٹین بلوک دیکھنا پسند ہے یا پھر آپ کو کچھ موٹیویشن یا روڈکٹیو دیکھنا پسند ہے اس کے لاب اگر آپ کو باہر کی لیکسنبور کی لائف دیکھنا پسند ہے تو مجھے بتائیں دوسرا یہ کہ آپ کو دیسی گروسی سٹور دیکھنے ہے یا کسی جگہ کا وزید کرنا ہے تو بھی آپ مجھے ریکمین کر سکتے ہیں آپ کی ریکمین میرے بہت زدہ امپورٹنٹ ہے مجھے ریکمین کر کے بتائیں گا آپ کو کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پساند ہم انشاءاللہ اس سی ٹوپک سے بناوں گی اور اگر کوئی 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 مجھے بتائیں گا آئی آئنسر 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 اینیویز یہاں پر میں آگئی اس کے لئے گفت جو ہوتے ہیں یا پھر یہ کہ آپ کیک وغیرہ کچھ بنا جاؤ تو میری دیو اسے کیک اس کے لئے گفت تھا ساتھ ہم نے کافی پی تھی موسم بہت اچھا تھا ہلکی کی بارش ہو رہی تھی ایک دن پہلے پلان بنا تھا ہم لوگ آئے فٹ ہم نے سوچا باہر فری تھی اور ریلیکس تھی تو کیونکہ یہ نیکس دی ولوگ ہے اور باکی یہ بڑا اچھا سا اوکاڈو سانوچ ہم نے آردر کیا تھا اور میری کور فین تیون سانوچ سانوچ تھا وہ آردر کافی انکی بہت اچھی تھی اور بس اس کے بعد ہم نے کی کٹ کیا آپ لوگ بلوگ اچھا لگا تو آپ لوگ لائک کرنا ہے چینل پہ نہیں تو سبسکراب بھی کر دیجئے گا ملوں گی انشاءاللہ تل آپ لوگ اس نیکس لوق میں اللہ حافظ